جماعت میں شامل ہونے کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنا بلا شبہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن بعض اوقات جب نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے تو کئی لوگ سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے آگے سے گزرے بغیر صف میں کھڑا نہیں ہوا جاتا اس صورت میں کیا کیا جائے ساجس صاحب راولپنڈی سے دیکھیں جماعت میں شامل ہونے کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزریں تھوڑا سا گھوم کے چلے جائیں لیکن اگر اور کوئی جگہ ملی نہیں رہی ہے تو مل ہی نہیں رہی ہے تو پھر نمازی کے آگے سے ہی گزر جائیں کیونکہ صف کو پورا کرنا یہ زیادہ ضروری ہے نمازی کے آگے گزرنے کے جتنا حرج ہے اس سے زیادہ حرج ہے کہ صف آپ مکمل نہ کریں تو مجبوری ہو صف میں گزرنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ نمازی کے آگے سے گزر کے صف میں کھڑے ہو جائیں صف کو خالی نہ چھوڑیں اور اگلی صف مکمل ہونے سے پہلے پچھلی صف نہ بنائیں کیا صرف بیوی کے ساتھ جماعت ہو سکتی ہے عامر صاحب نے کراچی سے پوچھائے جب میری نماز جماعت سے رہ جاتی ہے تو میں اپنی زوجہ سے کہتا ہوں کہ ہم جماعت کرا لیتے ہیں سبحان اللہ وہ کہتی ہے کہ اسلام میں دو عورتوں کی گواہی کو ایک قرار دیا گیا ہے تو نماز میں بھی کم سے کم دو عورتیں مختدی ہونی چاہیے اس مسئلے میں رہنمائی فرما دیں عامر صاحب کراچی سے عامر بھائی آپ کی جو وائف ہیں وہ مجتہد معلوم ہوتی ہیں بڑے بڑے اجتہادات انہوں نے قرآن و سنت کی روشن میں شروع کر دیئے اور دلیل انہوں نے یہ دیئے اجتہاد کر کے کہ جی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے تو دو عورتیں جماعت میں ہوں گی تو گویا یوں سمجھا جائے گا کہ ایک بندہ کھڑا ہوئے تو یہ دلیل بالکل غلط ہے یہ اجتہاد بالکل غلط ہے اپنی وائف کو آپ سمجھا دیں کہ ایکسکیوز می آپ نے جو اجتہاد کیا وہ غلط کیا اس لئے کہ گواہی کا تعلق تو حافظے سے ہے نا حافظے سے ہے یا غلطی بیان کرنے میں غلطی کا امکان تو قرآن نے جہاں دو خواتین کی گواہی کا تذکرہ کیا وہاں اللہ نے فرمایا انتظل احداہما فتذکر احداہما الاخرہ یہ دو عورتوں کی گواہی اس لئے ضروری ہے کہ اگر ایک عورت میں غلطی کر لے گی تو دوسری یاد دلا دے گی اس کو بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے یاد رکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ تو بعض دفعہ بیان کرنے میں پورا کانفیڈنس نہیں ہوتا خاتون کو تو دو مل جائیں گی تو وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکتی ہیں تو وہاں تو قرآن نے اس لئے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا جماعت کا تعلق کسی کے حافظے سے یا اس سے ہے ہی نہیں کہ اس کے بیان کرنے میں کانفیڈنس ہے یا نہیں ہے جماعت کا تعلق تو اس سے ہے کہ اکیلے اخپل اخپل طریقے سے نماز پڑھنے کے بجائے مل جل کے نماز پڑھو اللہ کے سامنے تو اللہ کو فرض نماز جماعت سے پسند دے تو لہذا جماعت میں یہ بحث ہی غلط ہے کہ وہ حافظہ اس کا اچھا ہے یا نہیں ہے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو اس لئے جماعت کی نماز آپ اپنی بیگم کے ساتھ پڑھا کریں اخپل طریقے سے اکیلے نماز پڑھنے سے ہزار گناہ بہتر ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں تو گھر میں آپ جماعت سے نماز پڑھائیں آپ جان کر اپنے محلے کی مسجد کی جماعت چھوڑیں گے لیکن اگر کبھی چھوڑ گئی یا کئی سفر میں تو پھر آپ امامت کریں اور آپ کی بیگم پیچھے کھڑی ہو جائے نورملی تو ایسا ہوتا ہے جب انسان مرد کی امامت کرتا ہے تو مرد امام کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے لیکن جب آپ ایک خاتون کی امامت کریں گے تو خاتون پیچھے کھڑی ہوں گی چاہے وہ آپ کی بیگم ہی کیوں نہ ہو اور آپ آگے کھڑے ہوں گے ایک صف کا فاصلہ ہوگا اور اقامت بھی آپ خود ہی پڑھیں گے اور نماز بھی آپ خود ہی پڑھائیں گے تو اس طرح انشاءاللہ جماعت کا ثواب ملے گا آپ کو